آج تو ساگیب نہ کچھ آتا گے نہ جاتا گے کہتے ہیں ساگیب آنکھے بند کر کے کہتے ہیں دے ورنہ تختہ پلٹ دیں گے دے ورنہ تجھے تباہ کر دیں گے ایک ایسا ہی آ گیا تھا بھیکاری میرے آلہ حضرت کی چوکھٹ پر لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت نے شرک کو بڑھاوا دیا گے آلہ حضرت نے گفر کو بڑھاوا دیا گے نادان آلہ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی گئے اور کشان سے حفاظت کی گئے ایک بھیکاری میرے رضا کی چوکھٹ پر آیا اور آ کے کہنے لگا اتنے روپے دو پانچ روپے دو ورنہ تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا میرے امام مکان سے باہر نکلے کہتے ہیں پیسے جتنے چاہے اتنے لے جا لیکن خدا کی حکومت میں حکمرانی میں دخل اندازی نہ کر یہ ترا جملہ شریعت کے خلاف ہے جو تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے یہ جملہ نہ کہہ اسے معلوم نہ تھا آج بالا کس سے پڑ گیا گے آج بالا صرف ایک مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر سے پڑ گیا تھا آپ فرماتے گے یہ جملہ نہ کہہ بلکہ جتنے چاہے پیسے لے لے اس نے کہا پیسے تس دیتا گے تو دے ورنہ حویلی پلٹ دوں گا ماں نے اندر سے آواز دی یہ بیٹے بھیکاریوں کے مو نہیں لگا کرتے گے فقیروں کے مو نہیں لگا کرتے گے یہ بیٹے جتنے مانگتا گے اتنے دے دے آپ فرماتے گے ماں اس کا جملہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے احمد رضا دینے کو حویلی دے دے گا لیکن نبی کی شریعت کے خلاف اگر کوئی ایک بھی جملہ بولے گا احمد رضا اسے گھوارہ نہیں کر سکتا ہے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرکار مفتی آزم ہند کے بچپن کا زمانہ تھا آپ چھت کے اوپر ٹہل رگے تھے اچانک پہر فضلہ سر کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں آپ کی والدہ کی چیخ نکل جاتی ہے ماں کہتی ہے احمد رضا میں نے تم سے کہا تھا بیٹے فقیروں سے الجھا نہیں کرتے دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا گیا اتنا سننا تھا میرے امام کہتے گئے اے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے اگر مصطفیٰ کی شریعت کے لیے ہزار مصطفیٰ رضا ہو تو سب کو قربان کر دوں گا لیکن شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہو اتنا کہنا تھا مفتی آزم اٹھے گئے اور توڑ کر کے اپنے باپ کے قدموں سے لپڑتے گئے کہتے بابا آپ کو جو فیصلہ کرنا کے کیجئے مصطفیٰ رضا کو ایک خراش تک لگی آئی ہے آنا حضرت کو جلال آیا آپ نے اپنے پیر کے جوتی کو آگے کیا تھا فرماتے سن تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا گئے احمد رضا کا جوتا پلٹ کے دکھا دے اس نے ایک ہاتھ لگایا گئے جوتے کو نہیں ہلا پایا دوسرا ہاتھ لگایا گئے جوتے کو نہیں ہلا پایا گئے پوری طاقت لگا تھی جوتا نہیں ہلا پایا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا مولانا تمہارے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے جوتا چام ہو گیا گئے میرے امام نے مسکرا کے فرمایا تھا سنئے اپنی جہالت والی باتیں اپنی جہم میں رکھ میں جادو کی بنیاد پہ نہیں بلکہ جو بھی کہتا اگمہ دینے والے مصطفیٰ کی حکومت بابا بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت غریب نواز کان فراز اللہ ممفتی حمد صاحب قبلہ سرزمینِ راجہ کا مجھولہ زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ شاہیبوں ہمارے رضا نے تو ہمارے فکر کی حفاظت کی ہے اور تم کیسے کہتے ہو انہوں نے شرک کو بڑھاوا دیا گئے انہوں نے تو ہماری فکر تک کو بہکنے نہ دیا انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ خدا پرستی کیا ہے اللہ کی عبادت کیا اور اس کی بندی کیا ہے تو آج آجاتے ہیں ہمارے محلوں میں آکے کہتے ہیں صاحب مجھ پہ اتنے ہیں مجھ پہ اتنے میں یوں کر دوں گا اور میری بھولی بھالی مصطفیٰ کی امت میں تم سے ایک بات کہوں کبھی کسی کے جھانسے میں نہ آیا کرو ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا مانیں گے اس بات کو ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا کہ لیکن اسے منانے کے انداز الگ ہوتے ہیں منانے کے انداز الگ ہوتے ہیں ایک بزرگ تھے تو جس بستی میں وہ رہا کرتے تھے وہ بستی ندی کے کنارے تھی ندی کے کنارے بستی اچانک اس بستی کی ندی میں آیا پانی بہت تیز اور تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگا رسطے رسطے پانی جگہ بنانے لگا گاؤں والے ڈر گئے دوڑے دوڑے حضرت کے پاس گئے حضرت دعا کر دیجئے اگر پانی کٹ گیا تو گاؤں بہ جائے گا آپ نے اپنی لاتھی اٹھائی اور وہی گئے جہاں پہ پانی کٹ رہا تھا اور جانے کے بعد کرنا کیا تھا کٹتے ہوئے پانی پہ مٹی رکھنی تھی یا ہاتھ لگا کے روپنا تھا لیکن بس دیوانوں کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بانا ہاں کرنا کیا تھا کہ پانی بند کرنا تھا لیکن شاہی کیا کیا انہوں نے جا کر کہ جہاں پانی کھل رہا تھا اور راستہ بنانا شروع کر دیا ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے ایک دم سر پہ بٹھاتی ہے ایک دم ٹھیک دیا کرتی ہے نہ تحقیق کی فرزد نہ جانکاری کی کبھی یہ سوچتے نہیں یا دیکھو اس کے پیچھے راز کیا ہے جیسی پانی کٹنا شروع ہوا لوگ دھوڑے کہنے لگے یہ بابا تو مروائے بیٹھا ہے اس سے بہتر تھا تھا اسے بتاتے نہ جا کر کے یہ تو خود دبانے پہ لگا ہوا گئے کاؤں والوں نے گھر خالی کی بھاگنا شروع کر رہے تھے اچانک جب پانی آپ کھول رہے تھے پانی خود بخود بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب آپ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آئے ہیں لوگ پھر آ گئے کہنے لگے حضور بتا ہیے تو صحیح یہ پانی کیسے آپ نے روک دیا آپ فرماتے ہیں میں گیا پانی بند کرنے کے لیے تھا کہا حضرت جی پھر کھولا کیوں تھا جا کر کے کہنے لگے سنو تم نہیں جانتے ہو میں جا کے کنارے پہ کھڑا ہوا میں نے کہا یا اللہ اگر یہ تیری اگر یہ اپنی مرضی سے ہے تو مالک اسے بند کر دے اور یہ تیری مرضی سے چلا گئے تو پھر میں بھی تو تیرا بندہ ہوں میں تیرے کام میں ہاتھ کیوں نہ بٹا ہوں میں نے خود تیرا کام آسان کرنا شروع کیا ہے آسان سے مطلب یہ نہیں مات اللہ کے رب کے لیے کوئی مشکل کام ہو کہا تیرے کام میں میں خوش شریک ہو گیا ہوں کہا جس میں تو راضی ہوں اس میں میں راضی ہوں جیسے میں نے اتنا کہا تھا آواز آئی تھی بندے اب تو بتا کیا چاہتا گئے میں نے کہا مالک پانی بند کر گئے کہا اتنا کہنا تھا دریانے اپنا رخ لے لیا گئے یہ مصطفیٰ کے امت کے ادام فلیوں کی ادائے ہوتی گئے اور یہ ادائے کب بندی گئے جب مصطفیٰ کی امت کو اپنی رضا کو خدا کی رضا میں ڈھالنا ہوتا گئے تب ہی تو ڈھاک تر اقبال نے کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلندی طرح کہ ار تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا وابہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ غوثیت مسلکے آلہ حضرت فائزانے آلہ حضرت غریب نواز کون فراز علامہ مفتی حمد صاحب قبلہ سرزمین راجہ کا مجھولہ زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ باز سمجھ میں آگئی اور میں کہتا ہوں ساکھیبو اگر گھر پہ فقیری اور غریبی دیرے ڈال لے اور تیرے گھر میں اگر فاقع ہونے لگے تو کسی امیر کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلانے مت جانا کسی زمیدار کے آگے کٹا لے کے مت جانا کہ میرے بچے بھوکے گئے اسے کچھ دانا دے تو چند ٹکوں کے بدلے میں کسی کی چوکھٹ پہ ایمان مت بیچنا اگر غریبی تمہارے دروازے پہ ڈیرہ ڈال لینا تو جانا مسجد کے دروازے پہ جا کر کے بیٹھ جانا توجہ ہے مسجد کے دروازے پہ جا کر بیٹھ جانا اور اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھنے آئے گئے اپنے کپڑے سے ان کے جوتے صاف کرنا اور یہ سوچ کے کرنا کہ میں ان لوگوں کے جوتے صاف کر رہا ہوں جو میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے آئے ہیں خدا کی قسم مسئیبتیں کتنی بھی بڑی ہوں اور یہ چالیس دن عمل کر کے دیکھنا اور پھر اللہ کی رحمتیں اگر تیرے دھر پہ ڈیرہ نہ جمالیں تو پھر آ کے گریبان پکڑ لیں ہمیں تو اس سے لینے ہی نہیں آیا ہمیں اس سے مانگنے ہی نہیں آیا ہم نے اسے راضی کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں اللہ اکبر تمہارے دروازے پہ اگر ایسا کوئی ڈھونگی آ جائے کہ میرے گھسے میں اتنے ہیں میرے قبضے میں اتنے ہیں تو کبھی اس کے جھانسے میں مت آنا سمجھ رہی میری بات اس کے جھانسے میں مت آنا کوئی بیماری ہوتی ہے ڈاریک کہتے ہیں اسے تو کرا دیا ہے پڑوسی میں ان میاںوں نے قوم کو آپس میں ایسا لڑا دیا بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا کہتے ہیں بہت بڑا جادو تجھ پہ ہے وہ بیچارہ ڈر جاتا کتنا بڑا جادو ہے کرایا کس نے کچھ تو بتاؤ گے کہتا کہ ہاں قد لمبا ہے صحت اچھی یہ تندرستتہ ہے ہے اور رنگ اس کا گے ہوا ہے ایک بات بتاؤ میں اگر یہ پہچان کسی کو بتا کے جاؤں تمہارے گاؤں میں کتنے لوگ ایسے نکلیں گے سیکڑوں نکلیں گے نا تو جب کسی کو بیماری ہے تو کہتا ذرا قریب میں نظر دوڑا تو ایک آت تو محلے میں نکلی آئے گا اور اکثر میاں کیا کرتے ہیں مجھے دیکھ کر کے میرے بھائی کا اندازہ لگاتے ہیں میں ان کے دھونگ بتا کے جا رہا ہوں میری قوم کسی کے بہکابے میں مت آنا میری تقریر تبعے یار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے سب سے پہلے اگر آپ جائیں گے تو آپ کے نقشے کے مطابق آپ کے بھائی کا نقشہ آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کہیں گے بالکل صحیح کہوں کہ کون ہے کہ میں سمجھ گیا وہاں سے یہ کہہ کے آئیں گے اور دل میں قبار پیدا ہو چکے گا کہ مجھے جادو کرانے والا میرے بھائی نکلا اور یہیں سے نفرتیں پیدا شروع ہو جاتے ہیں یہیں سے ہمارے درمیان پھر عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی بھائی کو پانی پلانے تیار نہیں ہے اپنا اپنے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کے دست قریب آ رہتے ہیں سوچتے میں اسے تباہ کر دوں وہ سوچتا میں اسے تباہ کر دوں جب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس نے جادو کرایا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ غلط کرو گے جب تم غلط کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر وہ سوچتا میرا بھائی میرا دشمن ہو گیا ہے پہلے کوئی دشمنی نہیں تھی اب دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے ساگی بھی یہ ایمان نہیں ہے یہ مصطفیٰ کا دیا ہوا دین نہیں ہے دین تو یہ تھا ان کے دروازے کا اگر تجھے اللہ نے دولت حوالہ بنایا گے بھائی اگر تیری کروٹ میں رہتا گے غریب ہے پھیلا چلا کے بچوں کے گزارے کرتا گے اور تیرے دسترخان پہ روز گوشت اور مرگ مسلح مڑائے جاتے گے اور تیرا بھائی کبھی چٹنی سے کھا رہا گے کبھی دال کو تین تین ٹائم کھا رہا گے تو ہمارا عیسلام تو یہ ہے کہ جیس دن تیرے دسترخان پہ اچھا کھانا بن جائے تھوڑا سا پیالی میں لے 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 کر کے قریب بھائی کے دسترخان پہ چلا جا اور اس کے دسترخان پہ جا کر کے بیٹھ اپنے ہاتھ سے لکمہ توڑ اور توڑنے کے بعد بھائی کے موں میں دے دے خدا کی قسم جس دن یہ پیار ہمارے بیچ میں آئے گا ادھر تم مسکراؤ گے ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگ جائے یہ ہے اسلام تو ہماری قوم کو تباہ کر دیا ان جھوٹے اور مکار کرے بھی پیروں نے جو اس طرح کے دعوے ہماری قوم میں کیا کرتے ہیں تجھے جادو کرا دیا یاد رکھنا کوئی بھی مصیبت ہمارے دروازے پر اس وقت تک نہیں آتی جب تک رب کی مرضی نہیں ہوتی ہے اور وہ مصیبت ہمارے عمال کے سبب ہوتی ہے اگر گھر میں مصیبتیں آئیں تو پڑوس میں متٹھو لو کسی کو اپنے دل میں جھاکو کہ یار میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اس مہینے میں میں نے اپنے رب کو کتنا منایا ہے مہربانی کرنا آئندہ از اپنے عقیدے کی حفاظت رکھنا کسی بھی یارے خیرے کے کہنے پہ ایمان کا سودا مت کر دینا سمجھ رہے میری بات ایمان کا سودا مت کر دینا سرکار غریب نواز اللہ اکبر آپ کی چوکھڑ کے جنات بھی پہرے دے رہے ہیں ان کے ترکی نوکری کر رہے ہیں اللہ اکبر بزرگ نے وہ لکمہ کھلایا لکمہ حلق سے اترا اترنے کے بعد پھر بلی کی تلاش مرشد کی تلاش نشاپور پہنچے خاجہ عثمان حارونی کا دھامن دھاما آپ نے بلائیا بلانے کے بعد بٹھایا فرمایا بیٹے معین کہ جی کہ ازرہ دیکھو تو سہی اوپر کیا نظر آ رہا ہے کہنے لگے حضرت جی ایک آسمان دکھائی دے رہا ہے نیچے دیکھو کیا دکھائی دے رہا ہے حضور زمین دکھائی دے رہی ہے فرمایا یہ اور پڑھو آپ نے پڑھنا شروع کیا فرمایا اب بتا اب کیا دکھائی دے رہا ہے جب نگاہ ڈالی کہنے لگے حضرت تحت سرا نظر آ گیا ہے کہا اوپر دیکھو جب اوپر دیکھا تو مسکرہ کے کہتے ہیں اب تو عرش مولا نظر آ گیا ہے اللہ اکبر یہ تربیت مرشد نے کی یہ تعلیم مرشد کی ایسے تربیت کی اور جب تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی کہنے لگے چلو اب رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اللہ اکبر اتنا سستا نہیں ہے میرا غریب نباز جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے بڑی شان والے ہیں عظیم رتبہ خاجہ غریب نباز کا ہے مرشد نے کہا تھا بیٹے چلو اب حرم شریف چلتے ہیں کعبہ شریف میں گئے میزہ بے رحمت کے نیچے کھڑے ہوئے اور مرشد نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما لے یا اللہ میرے حسن کو قبول فرما جیسے خاجہ عثمان حرون نے اتنی بات کہی تھی آواز آئی تھی ہم نے حسن کو قبول بھی فرما لیا گیا اپنے ولیوں کی لسٹ میں اس کا نام تحریر بھی فرما دیا یہ مقبولیت ملی وہاں سے پھر مرشد نے کیا کہا مرشد کہنے لگے بیٹے یہاں مقبولیت کی سند مل گئی ہے اب مہر مدینے لگے گی ہاں کسی نے کہا نا لوڈ کر آ گیا مکہ سے مدینہ لگیا جا تب ہی کیسے جب آقا نے بلایا ہی رہی لوگ سوچتے تواف کر لیا حج مکمل ہو گیا میں کہتا ہوں ساغیب تواف کا نام حج ہے قربانی کا نام حج ہے ارکان کا نام حج ہے لیکن مقبولیت کی سند مصطفیٰ کی مدینے سے ملا کر دی سمجھ رہے آپ مرشد نے کیا کہا بیٹے مقبولیت ہو گئی ہے اب سند سند میں مہر مدینے میں لگے گی آپ نے اپنے معین کا ہاتھ تھاما گئے سفر کرتے کرتے مصطفیٰ کے مدینے آئے ہیں اور جب آئے گئے نا مرشد نے کہا تھا بیٹے مصطفیٰ کو سلام کرو اللہ خواق پر آج حاجی مدینے جاتے ہیں حج کرنے والوں سے پوچھو جب سنہری جالیا نظر آتی ہے خدا کی قسم آکن برسنا شروع ہو جاتی ہے جالیا تو بہت بڑی بات ہے جیسے کی مناروں پہ نظر پڑتی ہے مسجد نبوی کی حاجی کے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب حاضری ہوتی ہے دیار پاک میں پھر دل کی حالت نہ پوچھو دل اپنے قبضے میں نہیں رہتا پھر تو ایسا لگتا گئے نگا گئے ان کی ہوتی ہیں دل پہ قبضہ بھی مدینے والے کا رہا کرتا یہ حالت آجی کے دل کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ فرمانے لگے بیٹے چلو اپنے نبی کو سلام کرو میرے غریب نواز نے کہا آپ بھی کہتو وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتنا کہا گئے یا رسول اللہ اللہ وَاکْبَرْ اُمْبَدِ خَزْرَا سے آواز آئی ہے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا شَيْخُ الْاقْتَابُ یہ چُمْنہ میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ وَاکْبَرْ مرشد نے آکے بڑھ کر کے غریب نواز کی پیشانی چومی اور فرمایا بیٹے مبارک ہو یہاں سے خطبیت کی ڈگری عطا کر دی گئی ہے اللہ وَاکْبَرْ سرکار غریب نواز نے دو سال تک آج لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ صاحب فقیروں کی لائن الگ ہوتی ہے ولیوں کی لائن الگ ہوتی ہے مولویوں کی لائن الگ ہوتی ہے یہ جاگر ہیں نادان کے لوگ گوار ہیں جو سیدھی سادھی قوم کو دھوکے میں ڈال لگے گئے ہیں میرے غریب نواز کے پاس علم نہیں ایسا نہیں غریب نواز نے دو سال تک مصطفیٰ کے مدینے میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا ہے دو سال تک بیٹھ کر کے حدیث پڑھائی ہے غریب نواز نے دو سال تک پڑھایا ہے آپ واپس آگئے اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب واپس مرشد کی بارگاہ میں آئے کچھ دن کے بعد مصطفیٰ کے مدینے سے بلاب آیا توجہ کرنا پہلے مرشد کے ساتھ گئے تھے اب آقا نے فرمایا محین ہم سے ملنے کے لئے آؤ محین ہم سے ملنے کے لئے آؤ اتنا سننا تھا آپ نے پیدل سفر شروع کیا مصطفیٰ کے مدینے پہنچے گئے جاکہ مسجد نبی میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر اور بھی خادم بیٹھے ہوئے تھے جب جا کر کے بیٹھے اندر سے مصطفیٰ کے مزار سے آواز آئی کہ محین کو اندر بھیجا جائے محین کو اندر بھیجا جائے جو خادم تھے وہ دوڑ کر کے آئے کہتے ہیں این المعین محین کہاں گئے کہا تھا وہاں پہ دس سے زیادہ محین نام کے لوگ تھے کوئی کہتا تھا میں محین ہوں کوئی کہتا تھا میں محین ہوں خادم واپس پلٹا جاکہ مزار شریف پہ ارض کرتا گئے یا رسول اللہ جیسی میں نے محین کہہ کے پکارا گئے وہاں پہ تو دسوں کھڑے ہو گئے کوئی کہتا کہ میں محین ہوں آقا بتائیے کس محین کو بلا رکھے گئے جیسی اتنا کہا تھا آواز آئی تھی ہم نے محین الدین چشتی کو بلایا گئے اللہ وقت پہ اتنا سنا گئے غریب نواز نے دوڑ لگائی گئے اور آج آپ جہاں پر دیکھتے گئے مواج شریف بنا ہوا گئے وہاں پر جھا کر کے غریب نواز کے قدم ٹھہر جاتے گئے اندر جانے کی ہمت نقی ہوتی گئے اندر سے آواز آتی گئے اے محین ٹھہر کیوں گئے ہو اندر آ جاؤ جیسی غریب نواز نے مزار کے اندر قدم رکھا گئے کیا دیکھتے گئے سامنے صرف قبر انور نہ تھی بلکہ سارے پردے ہٹ چکے تھے سامنے مدینے والے مصطفیٰ کھڑے ہو کر کے مسکرانے اللہ اکبر یہ میرے غریب نواز کی شان ہے سارے پردے ہٹے آلہ حضرت مسکرانے لگے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے سرکار نے غریب نواز کو بغیر کسی پردے کے اپنے جلوے دکھائے اور اس کے بعد فرمایا معین تمہیں ہندوستان جانا ہے وہاں جا کر کے لوگوں تک میرا دین پہنچانا ہے اور سنو تمہیں اپنا ٹھکانہ اجمیر کو بنانا ہے اللہ اکبر یہ میرے نبی بتا رہے ہیں اسی لئے تو سرکار غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے اتنی شان والے میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہندوستان کی سرزمین پر آئے یہ ہمارا نصیب ہے کہ سرکار نے بھیج کر کے ان کو ہمیں ایمان کی دولت دلوائی آقا کے قاسد ہیں آقا کا پیغام ہندوستان کی سرزمین پر لائے ساری باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی بیٹھے اجمیر شریف میں آئے راستے لوگوں نے بند کیے اور راجہ وہاں کا موجود تھا اس کو یہ بات نہ گوار گزری اللہ والو کے راستے رکنے کی کوشش کی کبھی پانی پہرہ کبھی بیٹھنے پہرہ اون تو دنیا جانتی ہے بیٹھائے تو اٹھی نہیں تھے پانی بھی پورا قاسد میں لے لیا پریشان ہو گیا تھا اللہ اکبر پھر میرے غریب نواز نے بیٹھ کر جو حکومت کی نا آج تک دنیا کہتی ہے کہ دنیا کے اندر زندہ بادشاہ تو بہت دیکھے ہیں ایسے بادشاہ بہت دیکھے جنہوں نے زمین کے اوپر بیٹھا عمین اکنی پہر ٹھیکنے کے سب Untersراعی سے دیکھے ہوا جنہوں نے زمین 겸 پہر تبatsu magistی � Ryder ہی rigorous کی کبھی تر Henry میرے گر پال بیٹھیک جنہوں نے زمین چانی پہنے کے نائے کبھی ترونے։ چانی پہتا progress جنہوں نے زمین خود کرے کیا موسیقا 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 آپ کے ساتھ زیادتی کرے نا تو غصہ نہ کیا کرو اگر کوئی آپ کو پریشان کرے نا تو پھر اپنے آپ کو کوسا نہ کرو آؤ بتاؤں ایک اللہ کے ولی مجزوب تھے گزر کے جا رہے تھے جب راستے سے گزرے نا تو ان کی چپنے جو لکڑی کی یا جس چیز کی بھی تھی گزر کے جا رہے تھے بارش ہوئی تھی جو پیروں سے کیچڑ لگتا تھا وہ اچھلتا بھی تھا مجزوب تھے دیوانے تھے بے احتیاطی میں چلے جا رہے تھے ایک خاتون بیٹھی تھی تروازے پر اس کے جیسے آپ کا پیر پڑا نا پانی میں چھینٹے اس کے کپڑوں پہ آگئے اس کا محبوب اس کی کروٹ میں بیٹھا تھا جیسی اس کے کپڑوں پہ چھینٹے آئے اس نے کہا جانے والے نے میرے کپڑے خراب کر دیئے اس کا محبوب اٹھا عاشق اٹھا اڑ جا کے اس نے اللہ والے کے موہ پہ تماشا مارا جیسی تماشا مارا نا اللہ والے نے کوئی جملہ نہیں کہا زبان سے کچھ نہیں بولا کر تنجکا کے آگے چلے گئے جیسی آگے گئے ایک دکان کے سامنے سے گزرے دکاندار کی نظر پڑ گئی ارے حضرت آ رہا گئے گئے اس نے بلایا بیٹھایا گرم دودھ کا پیالہ دیا کہنے لگے حضرت پی لیجئے آپ نے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا لے کے یوں آسمان کی طرف دیکھا دیکھتے کہتے واہر مالک تیری قدرت ہے کہیں تماشے کھلاتا گئے کہیں بیٹھا کے دودھ پلا دیتا گئے کہیں تماشے کھلاتا گئے کہیں دودھ پلا دیتا گئے اللہ وکبر ابھی دودھ کا پیالہ ہاتھ ہی میں تھا اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے آئے آ کے کہنے لگے کہ تھیری یہ تھری یہ آپ فرماتے ہیں کیا ہوا کہ ابھی آپ کو جس نے تماشا مارا گئے تم نے اس کو بددعا دی ہے کہ میں نے کوئی بددعا نہیں دی ہے کہا کیا ہوا کہ وہ اوپر چھت پہ چڑا پیر فصلہ زمین پہ گرا اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے وہ مر چکا ہے اللہ اکبر لوگ پکڑ کے لے گئے کہ تم نے بدعا کی تھی اللہ والے کہتے ہیں ہم کسی کے لیے بدعا نہیں کرتے ہیں کہ پھر بتاؤ تو صحیح مرا کیسے گئے آپ کو چلال آیا کہتے ہیں سنو سک پوچھنا چاہتے ہو تو اب سچائی سے پردہ اٹھانا چاہتا ہو سچائی یہ ہے کہ جب میں نے نکل کے گیا میرے پیر سے کیچر اٹھلا اور اس عورت کے کپڑوں پہ جا کے پڑھا اس کے کروٹ میں اس کا محبوب بیٹھا تھا اس کو گوارہ نہ ہوا اس نے اٹھ کے میرے تماشہ مارا کہ جب اس نے میرے تماشہ مارا تو یہ بات میرے محبوب کو گوارہ نہ کی ہوئی ہے کہ جب اس کے کیچر سے اس کا محبوب ناراض ہوا تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا گئے اور جب اس کے تماشے سے میرا محبوب ناراض ہوا گئے تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا گئے اس نے کہا تھا کہانی میری نہیں ہے کہانی یاروں کی ہے تو نے اپنے یار کا بدلہ لیا اس نے اپنے یار کا بدلہ لیا ہاں ساگی میں کہتا ہوں اگر کوئی تکلیف دے تو پھر اسے کوسا نہ کرو اس کے قصے کہان یا مصطفیٰ پر چھوڑ دیا کرو ہم بدلہ لیں گے اپنی طاقت سے لیں گے اور جب رب بدلہ لے گا تو اپنی شان کے مطابق بدلہ لے گا معاف کرنے کی عادت ڈالو توجہ ہے اس نے کیا کام کیا تھا اکٹے بھر لیے جیب میں زیادہ لے لیے جتنا اس کے بات تو یاد ہے نا غریب نواز کی چوکٹ زیادہ لے لیے جتنے اسے لینے تھے اس سے زیادہ لے لیے چلا گیا اب یہ گویا کرتے تھے آنسو بہایا کرتے تھے یہ تو نہیں ہے کہ یہ آنسو بہاتے ہیں اور خبر کسی کو نہ ہوتی ہو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے میرے نبی کی پھر حقیقت تو کیا ہے حقا کہ آج بھی گمبد خزرہ سے آواز آتی ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپ دے گے ہم امیر سارے جہاں کا ترد ہمارے جگر میں ہے وہ نبی جو یہ کہکے گیا ہے کہ اگر امتی کے پیر میں کانٹا لگتا ہے تو امتی کو تردباد میں ہوتا ہے مدینے والے کو احساس پہلے ہو جاتا ہے یار جس کو ہمارے کانٹا لگنے کا حساس ہم سے پہلے ہوتا ہے پھر جب اس کا امتی روتا ہوگا تو یہ کیسے سمجھ لیا وہ گمبد خزرہ میں غافل ہوگا خدا کی قسم بس وہ محلت دیتا کہ مان جاؤ مان جاؤ اور جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں پھر رسی کھشتی ہے اور جب رسی کھشتی ہے تو پھر سمجھو تو سکی آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ ہمار کہہ رہے اے گوز تو تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا اللہ وقبر یہ ان کے بیٹے کی حقیقت ہے اگر گوز کا جلال اتنا ہے تو مدینے والے کا جلال کتنا ہوگا وہ منگتا رویا تو کوئی یہ تو نہیں کہ نبی کو خبر نہیں ہوئی اور پھر غریب نواز کی چوکھٹ کا منگتا تھا کچھ دٹ گزرے ایک دن جو پیسے کرز لینے آیا تو نہ چادر سمیٹے ہوئے تڑپتا ہوا غریب نواز کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا حضور مجھے معافی چاہئیے آپ نے فرمایا کیا ہوا اس نے اپنی چادر اتار دی اور جو دیکھا نا چادر اتار کے تو اس کا ہاتھ سوک چکا تھا بھورا ہاتھ سوک چکا تھا کہا حضور آپ سے کیسے بتاؤں آپ نے مستقا جتنے چاہے پیسے لے لے اور کہا حضور آپ نے اجازت دیتی تھی میں نے تھوڑے زیادہ اٹھا لیے تو غریب نواز کہتے ہیں سن یہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں سوکھا ہماری چوکھٹ سے تو دریا بھائے جاتے ہیں ہم ایک دو دو سککوں کی گنتی کب لگاتے ہیں وہ ہم تجھ سے چند ٹکوں کے بدلے میں ترہ بدن چھینیں گے ہمارے دربار سے تو زمانے کو کھلایا جائے گا تو تجھ سے چند سککوں کی وجہ سے یہ سزا کہا حضور پھر کیا کہا تُو نے اللہ کے محبوب کے امت کے ایک ولی کا گریبان پکڑا تھا اسی کے بدلے میں اللہ نے تیرا ہاتھ سکھا دیا ہے کہا خیریت چاہتا ہے تو جہاں بھی وہ ملے اس سے جا کے معافی مانگ لے اگر اس نے معاف کر دیا تو کچھ صدھار آ جائے گا اللہ وقت پر اتنا سنا چادر لپیٹی اور وہ میرے غریب نواز کا مرید اپنے بازار میں اپنے کام میں مصروف تھا یہ گیا اس نے جا کے چادر پھینکی اور قتم پکڑ کے اللہ والے کے رونے لگ جاتا ہے جب رویا کہتا ہے حضرت مافی چاہتا ہو مجھ سے خطا ہو گئی ہے جب اس نے اتنی بات کئی بازار کے لوگ ہی کٹھا ہو گئے وہ بھی جماع ہے جن کے سامنے گربان پکڑا تھا اور آج وہ بھی ہیں جنہیں اس کہانی کی خبر نہ تھی جیسے اس نے پیر پکڑے ہیں اور پیر پکڑنے کے بعد کہا تھا خطا ہو گئی معاف کر دیں آپ نے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور فرمائنا یاد رکھ اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہئے جب میں نے تجھے معاف کیا گئے خدا بھی تجھے معاف فرما دیں اتنا سننا تھا کرتن اٹھا کے کیا دیکھتا گئے یہاں بھی ہاتھ ٹھیک ہو گیا گئے اور دوڑا غریب نواز کی بارگاہ میں کہتا غصور اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا گئے آپ فرماتے ہیں جب آپ پس چلا جا اس نے کہا حضرت اب صرف ہاتھ ٹھیک ہوا گئے تو ہاتھ لے کر تھوڑی جاؤں گا اب تو اجازت دے دو اس آج سے ساری زندگی تری جوتیوں کو شاف کر کے گزار دو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میرے غریب نواز نے ایک نگاہ ڈالی اس کو بھی ولایت کی میراجتہ فرماتا یہ ہے غریب نواز اب ایک بات اور کہہ دوں آپ سے شاہی وہ ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر کسی پہ ہمارا قرض ہے وہ غریب ہے تو اس کو پریشانی میں زیادہ پریشان نہ کیا کرو تم نے اگر کسی تم سے اگر کسی نے قرضہ لیا دس دن کے لیے تم نے دے دیا دس دن لوٹ کر کے آئے تم نے اس سے کہا بھائی پیسے دے دے وہ کہنے لگا تین دن کی محلت دے دو آپ نے اگر تین دن کی محلت اسے دے دی اور آپ نے دس ہزار اس کو دیئے تھے قرض پہ تین دن کی آپ نے محلت دے دی تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن دس ہزار صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا لیکن ہمارا مزاج دیکھئے معذرت کے ساتھ یہ ہر گھر کی کہانی ہے آپ کے گاؤں کی کہانی نہیں الیکشن آ رہے ہیں گھر گھر میں دیواریں کھڑی ہو لی ہیں ووٹ کی خاطر بھائی بھائی کا گریبان پکڑے گا مصطفیٰ کا فرمان بھول جائیں گے ہم اور پردان کا فرمان یاد رہے گا یہ کڑوی سچا چاہیے اگر میرے بھائی نے میرے کنڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا تو میں اپنے بھائی کو چائے پلانے تو کیا پانی پلانے تیار نہیں ہوں ہاں یہ ہونے والا ہے اور شاہی وہ دور کسی کا بھی آ جائے اور کسی کا بھی الیکشن یا سیلیکشن ہو تم سب کچھ بھول جاؤ مدینے والے کے مصطفیٰ کا پیغام مت بھولا کرو الیکشن اپنی جگہ ہے میرے نبی کے دیئے ہوئے رشتے اپنی جگہ ہیں ہوتا ہے ایسے کچھ لوگ قرضہ دے کر کہ انسان کو اپنا منہون منت بناتے ہیں اس پہ احسان جتانے کے لیے کہ ٹھیک لے پیسے دے اور کل جب وقت پڑھتا تو یعنی یاد دیکھ میرے تیرا کام مصیبت میں چلایا تھا یہ کہتے ہیں بندے کہ تجھے یاد میرے تیرا کام مصیبت میں چلایا تھا آج تو بھی خیال رکھنا میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ایسے بندے کی طرف مغفرت کا پروان تو کیا اس کی طرف اپنا چہرہ تک نہیں فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کلایا تھا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف اپنے نظر کرم کرے گا اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کرے گا تو مہربانی کرو کسی پہ احسان کرو تو جتایا نہ کرو اور ہمارا تو مزاج ہے پہلے کیسے لوگ تھے اللہ قیامت کے دن امام عظم ابو حنیفہ کسی کو قرضہ دے دیا اس سے اپنے پیسے لینے تھے لینے کے لیے گئے دھوپ کی تیزی تھی ہو جا کے نا کھڑے ہو گئے دھوپ میں اس کے مکان کی دیواریں اوچھی تھی کسی نے کہا دھوپ میں کھڑے ہو تھنڈ میں کھڑے ہو جاؤ آپ نے کہا کہ میں اس سے اپنے پیسے لینے آیا ہوں میں اس کے دیوار کے سائے میں اگر کھڑا ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سائے میرے پیسوں پر سود میں جوڑ دیا جائے یہ ہے زندگی اللہ کے ڈر کی اور ہمارا مزاج کیا ہے کسی پہ احسان کریں گے تو چار بار اس کے سامنے نکلیں گے تاکہ وہ آپ کو دیکھ دور سے سلام کرنے لگے یار یہ اللہ والوں کی کہانی نہیں ہوتی ہے اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں اگر کسی کو دے دیا تو اس کے سامنے سے کبھی گزرا نہیں کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے دیکھ کے شرم سے گردن جھکا لے ایسا نہ ہو اس کی نظر حیاء سے جھگ جائیں یہ سوچ کر کے وہ سامنے سے نہیں گزرا کرتے تھے امجد کی کہانی سن لو آقا امام حسن رضی اللہ تعالی جب آپ کا وصال ہوا تھا آپ کے بدن سے کپڑے اتارے گئے آج معاشرے میں دیکھو کتنے غریب فاقے سے رہتے ہیں لیکن ہم غریبوں کو نہیں دیکھتے پچاس ہزار مسجد میں دیکھ کر کہ چھے بار اعلان کراتے ہیں لیکن جب کہ غریب کی کہانی صرف سو دو سو پیٹ کی ہوتی ہے اس کا درد سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اسے کیوں نہیں دیے جاتے دو سو روپے بجا صرف یہ کہ اس کو دینے کا اعلان نہیں کیا جاتا گئے اس کے دینے کے چرچے نہیں ہوتے گئے مسجد میں پچاس روپے دیں گے پورا گاؤں سننے کا کسی کو جھاکر کے دس ہزار روپے اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ اندھیرے کی کہانی ہے اندھیرے میں رہ جائے گی یار غریبوں کے کام آ جایا کرو آقا حسن کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جب آپ کے بدن کا کرتہ اتارا گیا تو میرے حسن کے بدن پر آقا حسن کے بدن پر جو مولا علی کے شہزادے ہیں فاطمہ تو زہرہ کے لختے جگر گئے آپ کی کمر پہ کالے کالے نشان موجود تھے جب کرتہ اتارا گیا تو لوگوں میں چرچے ہونے لگے یہ تو شہزادے ہیں یار ان کے بدن پہ یہ دھبے کیسے ہیں یہ تو نہیں ہونے چاہیئے تھے ان کا بدن تو نور کاک ہے جیسے اتنی بات کہی گئے آپ کا غلام سامنے کھڑا تھا چیخ نکلی دوڑ کے آیا خبردار میرے آقا کے بارے میں کوئی جملہ مت کہہ دینا تم نہیں جانتے ہو یہ راز کیا گیا میرے آقا نے مجھے منع کیا تھا کہ اپنی زندگی میں اس راز سے پردہ نہ ہٹاؤ لیکن جب آج بات میرے آقا کی عزت کیا گئی ہے تمہارے جملے سننے کے بعد مجھے لگتا گیا کہ تم میرے امام کی عزت پر کوئی جملہ نہ کہہ بیٹھو اس پر سے آج بتانا چاہیتا ہو میرے امام کے بدن پر یہ جو کالے دھاغ پڑے گئے یہ کسی عائب کی بنیاد پر نقیئے کسی مرض کی بنیاد پر نقیئے بلکہ سجدو یہ ہے کہ جب دنیا سو جاتی تھی تم میرا امام ناج کی بوری اپنے کمر پر رکھ کے خود جا کر کے یتیموں کے تروازے تک پہنچا کے آیا کرتا تھا کہا میں نے کہا تھا امام یہ بوری مجھے دے دیا کرو تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ گو یہ رسم ہمارے گھرانے کی ہے جب کلانا ہم جانتے ہیں پہنچانا بھی ہم ہی جانتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک علیہ حضرت مفتی عماد رضا صاحب طبلہ بات میں پتا چلا جب حقیقت کھلی تو پتا چلا سو گھر بیواؤں کے ایسے تھے جو میرے حسن کے دسترخان سے چلتے تھے بیواؤں کی کہانی چھوڑو جوانو میں تم سے ایک بات پوچھوں کیا تم کھانے سے پہلے جن ماں باپ کو الگ تم نے کر دیا ان سے پوچھتے ہو بکھایا کے نہیں جب تم کسائی کی دکان سے جا کر کہ اپنی من پسند کا گوشت لاتے ہو تو کبھی یہ خیال آیا میرے باپ کو کیا پسند ہے بوڑے ماں باپ جنہوں نے تمہیں بچپن سے لے کر جوان کیا اور کبھی تم نے گوشت بنایا تو بوٹی جا کے ان کے آگے رکھ دی جسے کٹنے کے لیے داتوں کی ضرورت ہوتی اور وہ ان کے موں میں نہیں ہیں یا ان کا پیٹ بھرانا چاہتے ہو یا انہیں تڑپانا چاہتے ہو باپ کی رضا مندی تو یہ تھی اگر تجھے پتا تھا میرے باپ کے دار دانت کمزور ہے تو تو اس کے ایسے کھانا بنواتا کئی طریقے ایسے گوشت کے ہوتے ہیں جو انسان صرف مصوروں سے بھی کھا سکتا ہے ہم کبھی اپنے باپ کا خیال نہیں کرتے پڑوسی کا خیال خواب کریں گے یاد رکھو جوانوں غریب نواز کے کانفرنس پوری زندگی کرنا اور نسلوں کو یہ آپ وسیعت کر کے مرنا کہ جب تک زندہ رہنا میرے غریب نواز کے چرچے کرتے رہنا لیکن اس سے زیادہ بھی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ محفلوں میں آنا بھی تب ہی کامیاب ہے جب ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا بھولا باپ ہم سے راضی ہے یہ تمہیں پہنے بتا رہا ہوں جیب میں مسواک لگانا سر پہ سافہ باندھ کر کے جبہ قبہ پہن کے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے اعتقاف میں بیٹھے اعتقاف میں آکے بیٹھ گیا دیکھا نہیں کہ ماں درد میں گھر دڑپ رہی ہے ہاں اعتقاف بھی رب کو وہی پیارے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کے بعد کیے جاتے ہیں بے شک بے شک جوانوں روزی کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں بیجنس میں برکت نہیں ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے برکت نہ ہونے کی وجہ صرف یہ کہیں نہ کہیں ہم نے ماں باپ کا دل توڑا ہے ہاں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنی تدبیر سے کماتے ہیں اپنی محنت سے کماتے ہیں تو سوچ غلط ہے برکت اسی کے لیے گھر میں ہوتی ہے جو کھانے سے پہلے ماں باپ کو کھلایا کرتا ہے ذرا سی دو رپلی کی کمائی ہوئی بی بی نے کہا سنو جی اگر ابھی سے سب لٹاتے رہو گے بچوں کے لیے کیا کروگے سمجھ میں آگئی بیل کے ایک دم دو ہی باتیں ایک دم بیل کے دماغ میں اتر گئی کہ صحیح کہا کہ ہر مہینے پانچ ہزار بھی بچیں گے تو بارہ پنجے ساٹھ گڑیت پڑھا رہی ہے جسے خود نہیں پتا کہ ساٹھ لکھے کیسے جاتے ہیں ہاں وہ پڑھا رہی ہے بیٹھ کے بارہ پنجے ساٹھ کہ ایک سال کے ساٹھ ہزار دو سال کے ایک لاکھ بیس ہزار چار سال کے کتنے دو لاکھ چالیس ہزار انگلیوں پہ گناہ دیئے اس کی سمجھ میں آگیا او نادان تری بیوی نے تجھے اتنا پڑھا دیا کہ اگر گھر والوں پہ لٹاؤ گے بچوں کے گزارے کیسے ہوں گے جب بیویاں یہ کہا کریں تو اس کے سامنے مصطفیٰ کا فرمان کھول کے رکھ دیا کرو آؤ میرے نبی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا گئے مکہ کے بزار میں سرکار جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک جوان اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے لائے اور اس کو گالیاں بک رہا گئے میرے سرکار نے بوڑے باپ پہ ظلم ہوتے دیکھا گئے جا کے جوان کی کلائی پکڑی بوڑے کا گریبان چھٹایا اور چھٹانے کے بعد فرمایا کون ہے یہ تیرا کیا لگتا گئے اس نے کہا یہ میرا باپ ہے آپ فرماتے تو اسے کیوں مار رہا گئے جیسے اس نے اتنا سنا نا کہنے لگا آپ کون ہے آپ فرماتے بتا تو صحیح سے کیوں مار رہا گئے اس نے کہا کہ میں کیوں بتاؤں اسی سے پوچھ ہو جیسی میرے نبی نے بوڑے کی طرف توجہ کی ہے خدا کی قسم ابھی زبان نہیں گھلی تھی کہ آنکھیں بوڑے کی برسنی شروع ہو جاتی ہے اور ہر جواب سے پہلے بوڑے نے کہا تھا مہربان بتا تو صحیح آج تک مکہ میں کوئی ایسا نہیں آیا جس نے کسی پٹنے والے کا گریبان چھوڑایا ہو آج تک کوئی ایسا نہیں آیا جس نے مظلوم کی آکر کے مدد کی ہو بتا تو صحیح تو کہاں کا رہنے والا ہے تیرا نام کیا گئے اور بتا تیرا رشتہ کس خاندان سے ہے میرے نبی فرماتے ہیں بابا میرا نام نہ پوچھ بس اتنا بتا تیرا قصور کیا گئے یہ تجھے کیوں مار رہا گئے بوڑے نے کہا تھا آنے والے بات یہ ہے کہ جب تک میرے پاس پیسہ رہا یہ میری کمائی کھاتا رہا اور جب کمائی ختم ہو گئی ہے تو اب مجھ سے کہتا کہ میں اس کے اوپر بوجھ بن گیا ہوں میرا کھانسنا اسے زہر لگتا گئے میرا بولنا اسے زہر لگتا گئے اور یہ مجھے اس لیے بازار میں لے کر کے آیا گئے تاکہ غلاموں کی لائن میں کھڑا کر کے بیچے اور اس کا پیسہ جا کر کے یہ اجتماع کرے میرے نبی نے اتنا سنا گئے جوان کے سینے پہ گھونسا مارا اور انشاءات فرمایا نادان اگر امیر بننا چاہتا گئے تو اسے بازار میں نہ بھیج امیر بننے کا میں تجھے تار راستہ بتاتا ہوں اس نے کہا کون سا راستہ آقا فرماتے گے جب پوڑے باپ کو گھر لے کے چلا جا اس کی رات و دن خدمت کیا کر یاد رکھ جب ساری دنیا سو جائے گی اور تو خراتے کی نیت بھر کے سوئے گا تو دنیا سے غافل ہوگا رات کے اندھارے میں جب اس پوڑے باپ کے ہاتھ اٹھیں گے اور اس کے دھیوے دھیمی پل کے گھلیں گی اور پہکتی زبان ہلے گی اس کے کامتے ہوتھ کھلیں گے اور یہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا یاد رہ میرے بیٹے نے میری خدمت کا انتظام کیا گے تو اس کے نصر کی روزی کا انتظام فرما دیں آقا فرماتے گے تو اس کو بھیج کر کے امیر بننا چاہتا گے امیر ایسے بنا جاتا گے جب یہ دعا کرے گا اس کے ہاتھ اٹھیں گے تو ہاتھ نیچے بات میں آئے گی خدا کی رحمتیں تیرے دروازے پہ پہلے آجا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اگر امیر بننا چاہتے ہو قوم کی بیٹیوں قوم کی شہزادیوں تمہارے بھی ماں باپ ہیں تم بھی کسی کی بیٹیوں یہاں آ کر کے کسی بیٹے کو باپ کے خلاف کھڑا مت کرنا تم اپنے گھر میں تو چاہتی ہو کہ ہمارا بھائی ہمارے ماں باپ کا فرما بردار رہے اور ہمارا شوہر ہمارا فرما بردار رہے سب پہ حکومت نہ چلایا کرو بیوی ہو بیوی بن کے رہو رہ گئی بات رزق کی تو مصطفیٰ کے کرم پہ چھوڑ دو آقا کے کرم پہ چھوڑ دو پھر تم اتنی تدبیر سے نہیں کما سکتے ہو جتنے مصطفیٰ کے کرم سے تمہیں مل جائے گا یہی تو جھڑا ہے نا کہ ماں باپ کو کھلائیں گے کچھ کہہ دیا کرتے ہیں کہ تمہیں پالوں یا اپنے بچوں کو پالوں تمہیں دیکھوں یا اپنے بچوں کو دیکھوں ایک بات یاد آ رہی تین دوست تھے بکریاں چرایا کرتے تھے ان میں ایک دوست ایسا تھا جس کی زندگی کا معمول تھا کہ جب شام کو بکریاں لے کر کے جاتا پہلے ان کا دودھ دو کر کے اپنے ماں باپ کو پلاتا اس کے بعد اپنے بچوں کو پلائیا کرتا تھا ایک دن ہوا کیا وہ آنے میں اس کو تاخیر ہو گئی جنگل سے وہ آیا دیر سے اور آ کر کے اس نے بکریاں دوئیں بچے بھی بھوک سے تڑپتے رہے بیوی بھی بیٹھی رہی کھان دودھ کے انتظار میں جب آیا نا اس نے دودھ نکالا بکریوں کھا لے کر کے پیالا ماں باپ کے پاس گیا سو چکے تھے جب سو گئی یہ ساری رات پیالا لے کر کے کھڑا رہا بہت مشکل ہوتا کہ ساگی بچے باپ کے قدموں میں رپٹ کے روتے رہے اب بھوک لگی ہے اب بھوک لگی ہے اس نے کہا جب تک ماں باپ کو نہیں کھلاوں گا اس وقت تک تمہیں نہیں کھلا سکتا ہوں پہلے حق اس پہ میرے ماں باپ کا گئے یار سویرہ ہو گیا فجر کا وقت ہو گیا صبح تک بچے روتے روتے باپ کے قدموں میں گر کے سو گئے لیکن یہ ماں باپ کے انتظار میں کھڑا رہا اٹھانے کو اس نے بے عدبی سمجھا گئے آج ساگی بھوک ہم بستر پہ لٹے رہتے گئے دروازے پہ کوئی آئے تو کہتے ہیں اب بھوک دیکھی ہو کون آیا گئے دروازے پہ تو اتنا بڑا نواب ہو گیا اپنے باپ کا حکم دے کے کہتا دروازے پہ جا کے دیکھو تیرے پیروں میں مہندی لگی ہے تو اٹھ نہیں سکتا کہ تیری یہ اوقات ہو گئی کہ تو باپ سے کہتا دروازے پہ جا کے دیکھ ارے ناتان حق تو یہ تھا کہ اگر باپ دروازے پہ بھی کھڑا تھا تو بستر پہ لٹا تھا اگر کوئی دروازے پہ آیا تھا خود دوڑ کے جاتا اپنے باپ سو جا کر کے اس کی خبر دیتا اور تو باپ سے کہتا دروازے پہ دیکھو کون آیا ہے اللہ وقت پر ان کی کہانی سنو بچے رات پر روتے رکھے اس نے دودھ نہیں پلایا گئے جب فجر کے وقت اٹھے گئے ماں باپ اس کے بعد اس نے دودھ پلایا گئے اس کے بعد پھر بچوں کو دودھ پلایا گئے ایسے دن گزرتے گئے ایک وقت ایسا آیا کہ گرمی کی مجھتت تھی اور یہ پکریاں چرا رہا تھا پہاڑ کے اندر خالی جگہ ہوا کرتی ہے جسے غار بھی کہا جاتا گئے کھوہ بھی کہا جاتا گئے یہ تینوں دوست جا کر کے اس غار کے اندر دھوب سے بچنے کے لیے بیٹھے اچانک اچانک پتھر اوپر سے گرا اور غار کے موں پہ آکے رکھ جاتا گئے غار کے موں پہ آکے رکھ جاتا گئے تینوں نے طاقت لگائی پتھر نہیں ہٹا گئے اللہ وقت پر تین دن ہو گئے ہیں جب بھوک کی شدہ ستاہ نے لگی جب انہیں یہ لگا کہ اب مر جائیں گے تب اس نے کہا تھا یارو اپنے اپنے عمل یاد کرو اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو سب نے اپنی اپنی نیکیاں یاد کی ہیں سب کہتے کہ یا اللہ میری کس نیکی کے بدلے میں پتھر ہٹا دے دوسرے نے کہا یا اللہ میری اس نیکی کے بدلے میں پتھر ہٹا دے پھر اس کی باری آئی ہے اس نے رو کر کے اپنی آنکھوں کو بھگویا گئے اور آسووں کا زیور چہرے پہ سجایا گئے اس کے بعد روخ اللہ کے عرش کی طرف اٹھایا گئے اور پھر اس کے بعد کہتا گئے یا اللہ ایک رات میں اپنے ماباب کی رضا کے لیے لات پر کھڑا رہا تھا میرے مالک میں نے بچوں کو دودھ نگی پلایا تھا جب تک میرے ماباب نے نگی پی آتا میں نے بچوں کو رات پر ترپتہ برداشت کیا لیکن بچوں کے سامنے ماباب کو مقدم رکھا تھا یا اللہ کر اس عمل سے راضی ہے تو آج میری مصیبت ڈال گئے اتنا کہنا تھا کہ پتر خود با خود ہٹنا شروع ہو جاتا گئے پتر ہٹ جاتا گئے اوہ ساکیبو اگر ماباب کے وسیلے سے پتر ہٹ سکتے ہیں تو ماباب کی وسیلے سے پورے دن بھی آئے ہوئے ڈالے جا سکتے ہیں شخص سبحان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک علیہ حضرت مسلک علیہ حضرت مفتی حماز صاحب قبلہ زندہ بات زندہ بات ہر عبادت قبول ہے مگر ماباب کی فرمہ برداری کے بعد یہ یاد رکھنا ہر عبادت قبول ہے مگر ماباب کی فرمہ برداری کے بعد اگر ماباب کی فرمہ برداری نہیں تو سمجھ لو پھر عبادت قبول نہیں یاد رکھنا اس بات کو اللہ والوں کی طرز زندگی انہوں نے کبھی ماباب کو نہیں ستایا ماباب کے فرمہ بردار رہے اور ان کی ماں تحجد میں اٹھ اٹھ کے بیٹوں کے لئے دعا کرتی تھی تو کبھی بیٹا خاجہ قدبتین بختیارے کاکی بن جاتا تھا کبھی بائیزید بستامی بن جاتا ہے کبھی غریب نواز بن جاتا ہے جب ماں تحجد میں دودھ پلاتی ہے وضو کر کے تو خدا کی قسم پھر بیٹا بابا فرید بن جایا کرتا ہے ایسے یہ جو کمال ہے نا سب ماں کے دودھ کے کمال ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر صاحبو میں ماں سے بھی گزارش کروں گا اپنے بچوں کو گانے گا کر کے دودھ نہ پلایا کرو مصطفیٰ کی ناتیں سنا کے دودھ پلایا کرو جن بچوں کی پرورش گانے سنا کے کی جاتی ہے پھر وہ شیطان بنا کرتے ہیں اور جن بچوں کی پرورش نات سنا کے کی جاتی ہے پھر وہ مصطفیٰ کے سانا خان بنا کرتے ہیں سانا خان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ممبر پہ کھڑا ہو نات پڑے تبھی نات خواہ ہے ہاں مائک پڑے جببہ پہنے قبہ پہنے تبھی نات خواہ ہے یار ہر وہ بندہ نات خواہ ہے اگر کھیت میں پانی چل لہا گئے زبان پہ مصطفیٰ کی نات کی طرح لے ہیں وہ بھی نات خواہ ہے کام کر رہا ہے لیکن زبان کہرگی ہے سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف آئے بے تناغی سے ہے بری حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور زندگی اسی انداز میں گزارتے چلے جاؤ جب زندگی خدا کی قسم نات پہ مکمل ہوگی اور جب قبر میں پہنچو گے فرشتے اشارہ کر کے کہیں گے بتا تو صحیح ان کے بارے میں کیا کہتا تھا اور جب لفظیں ان کہیں گے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا تو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ بے ساختہ زبان کہے گی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدْ بِهِ تُنِّیَا سُمْسَلْمَان سبحان اللہ سبحان اللہ عادتیں ڈال لو کسی نے کہا تھا نات خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے ساہی وہ وقت بہت ہو چکا ہے میرا غریب نواز غریب نواز ہے ان کی چوکھٹ سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا ہے اللہ اکبر وہ جس پہ نظر کرم ڈال دیتے ہیں وقت کا سلطان بنا دیتے ہیں میرے غریب نواز کو مصطفیٰ نے قطب بتایا تھا ہم نے تمہیں قطبیت کی ڈگری دے دی اور قطبیت کی ڈگری ولایت میں سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے صرف قطب جو ہے ولی نہیں ہوتا بلکہ اس کی چوکھٹ پہ کتنے ولی بنائے جاتے ہیں آج تک غریب نواز کی چوکھٹ سے کوئی حساب نہیں کتنے ولی بنا کے نکالے گئے ہوں گے کتنے غوث بنا کے نکالے گئے ہوں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے اور پھر وہ ٹھہرے میرے مصطفیٰ کے شہزادے وہاں تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ پاپی آیا ہے کہ نمازی آیا ہے اچھا آیا ہے کہ بھرا آیا ہے ان کی چوکھٹ کا تو ماں ملا ہے کہ بندہ و مہتاج و غنی ایک ہوئے تیرے تربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے جب ان کے تربار میں پہنچتے ہیں تو پھر کہانی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی پندہ رہا نہ کوئی پندہ نواز اور جب دینے پہ آتے ہیں خدا کی قسم ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجہ پہنے سماحت پہ لاکھوں سلام یہ ان کی سقاوتیں ہیں اور ان کی شاند بس آخری بات کہتوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے یہ بات یاد رکھنا قرآن نے وارننگ کے ساتھ کی ہے کیوں نہیں ہے انہیں خوف اس لیے کہ ان کی رضا رب کی رضا میں ہے اور رب کی رضا پھر ان کی رضا میں ہے پھر بات وہی آکے ٹھیر جاتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بس بھائیو ولیوں سے پیار کرو ماں باپ کی عزت کرو کریں گے ان عزت ماں باپ کی اور جو یہاں نہیں آئے ہیں نا انہیں پکڑ پکڑ کے سمجھانا بھائی سلطانی صاحب کلام پڑھ رہے تھے کہاؤ گا نا ہاتھ اٹھاؤ جتنے لوگ ماں باپ سے پیار کرتے ہیں میرے خدا میں اب مت اٹھاؤ بھائی شرمندہ ہو جاؤ گا میں ہاتھ نہیں اٹھوارا ہوں میں اٹھواتا بھی نہیں یہ کام بھی نہیں کرتا ہوں میں فیلم میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں اگلی بات جو کہنا لگا وہ بڑا کڑوا سچ ہے ابھی ہاتھ اٹھوارا لوگ کتنے لوگ سارے اٹھا دیں گے اور میں پوچھو ایمانداری سے بتانا کتنے لوگ ماں باپ سے اجازت لے کے آئے ہیں تو گنتی کے چند ہاتھ اٹھیں یہ ہے وفاداری ہماری اور یہ ہے زبان اور عمل ہمارے وفا کا مطلب یہ جوان و بچوں حالات دور بڑے نازک ہیں جب نکلا کرو نا ماں کا سر پہ ہاتھ رکھوا کے نکلا کرو اس لیے کہ مصیبتیں چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں فرمایا گیا ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں نبی کی دعا کی برابری کا درجہ رکھتی ہے گھر سے نکلا کرو نصیب والے ہیں وہ جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے ورنہ ماں باپ کے جاننے کے بعد رونے کے سوا کچھ نہیں رہتا اور رونا بھی بے فائدہ رہتا رونا وہ اچھا ہوتا جس میں کوئی آنسو پوچھنے والا ہو اور ماں باپ کے بعد تو پھر کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا لوگ آنسووں کا مزاگ بڑایا کرتے ہیں صاحبوں ماں باپ ہیں ان کی قدر کر لو گھر سے نکلا کرو اس سر پہ ماں باپ کا ہاتھ رکھا کے نکلا کرو خدا کی قسم نبی کے فرمان کی روشنی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جب ماں باپ کی دعا لے کے نکلو گے تو جب تک دروازے پر واپس نہیں آ جاؤ گے اس وقت تک موت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے ہاں یاد رکھیے تمہیں وقت سے پہلے گھر لایا جائے گا موت کے وقت سے پہلے پہلے اللہ تمہیں گھر کا دروازہ دکھائے گا ماں باپ سے دعائیں لے کر کے نکلو اور ان کی دعائیں ہمیشہ دامن میں رکھا کرو کبھی ان سے بگاڑا نہ کرو امیر بننا چاہتے ہو چھوٹا سا عمل ہے جو کما کے لاؤ ماں کی گود میں ڈال دو ماں یہ سب تیرے لیے ہیں یار انہیں کھانا کتنا ہے ایک ڈیڑھ روٹی بڑھا پے کی خوراک ہے وہ گود میں تیری دولت دیکھیں گی ہاتھ اٹھا کے کہیں گی زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا تو پھول کھلیں گے زندگی رہی تو پھر ملیں گے مسافر ہے حمدی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما لئینا اللہ البلاغ استغفراللہ ربی من کل دنبی وطوب علی السلام علیکم احمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہو لیا اللہ لا خوف عليهم ولا هم احزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہن نبی الامی المتعع المبین المعین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدراللہ رب العالمین یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربو بھلا گل رخا شہزادِ گلگو قبا امداد کن غوثِ عظم بمنے بے سروسامہ مددے قبلہِ دین مددے کربہِ ایمہ مددے بگردابے بلا افتادہ کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوثِ عظمی زنم دمزِ شیخ احمد رزاقہ قطبِ عالمی زنم بَلَغَلْ عُلَى بِكَمَالِهِ كُشَفَتْ دُجَا بِجَمَالِهِ حَسُونَتْ جَمِعُ وَخِصَالِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہا فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درودِ پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہی وآصحابہی وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ ملتِ سلامیہ آپ نے سرشام تک شروع سے لے کر کے اس وقت تک بہت اچھے انداز میں سب بیان کرنے والوں کو نادخانوں کو اچھے انداز میں سنا ہے وقت یقیناً کافی ہو چکا ہے بس تھوڑی دیل میں بولنے کی جسارت کروں گا اگر آپ ماحول سازگار رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک گھنٹہ لگ بگ گفتگو رہے گی میں گزارش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ذرا سامنے آ جائیں تو اچھا لگے گا یہ تھوڑی ہاں کرسیاں خالی پڑی ہیں ہاں آپ نے بڑی محنس سے اس میں فلپاک کو سجایا ہے تو کوشش یہ کریں پیار محبت کے ساتھ یہ پرگرام اختتام کو پہنچے آج کے میں فلپاک سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منصوب ہے اب بہت جلدی بیٹھ جائیے بس بہت جلدی اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار غریب نواز کے فیضان سے مالا مالا فرمائے اور ان کی شان تو یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا اب گفتگو کے آغاز سے تبل موضوع کے تحت انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ جتنی زور سے آپ نعرے لگا رہے تھے اس سے کئی زیادہ تیز آواز میں درود پاک پڑھنا ہے پڑھئے باوازِ برند اللہم صلی علیہ سیدنا وشفیعینا ونبینا مولانا محمد معدن الجودی والکرم وآلہی وآصحابی وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے ہیں بس جاگ کر کے تھوڑی دیر گفتگو سن لیں سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے تیرا در چھوڑ کر خاجہ یہ دیوانے کہاں جاتے تیرا در چھوڑ کر خاجہ یہ دیوانے کہاں جاتے ہمیشہ بھیگ ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے اگر سچائی ہو تو پھر سب بولیں ورنہ پھر اپنی زبان بند رکھیں بولیں گے تو غاجہ غریب نواز کی توجہ زادہ ہوگی بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں سمجھا دوں بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے نبی کو ہماری خبر نہیں ہے ہے کوئی جو یہ کہہ دے خبر نہیں ہے سب کا اعتقاد اور ایمان یہ ہے نبی چاہے تو ایک نظر اٹھا دیں تو پوری بستی کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرمایا گیا کہ ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سرکار کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور رب کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی تشبیح بیان کی جاتی ہے اور ان کی محفل میں بیٹھ کر کے غریب نواز کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے نام کی صدائیں لگائی جاتے ہیں تھوڑی سی باتیں ذرا سنجیدگی سے سن لیں جوانوں بزرگوں نے کہا ہے جوش ضروری ہے لیکن جوش کے ساتھ ہوش بھی ضروری ہے ایک صاحب بیان کر رہے تھے میرے حسین کا سر کٹا سر تن سے جدہ ہوا شہادت پائی تو نیچے سے دوسرا بولا وا وا سبحان اللہ کیا کہتی ہے تو ذرا دھیان رکھ کے بولا کریں کہاں ہمیں سبحان اللہ کہنا ہے کہاں اللہ اکبر کہنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کا بیلنس رہنا چاہیے ہاں جذبہ خوب ہے میں نے آپ کو سنا آپ کے مائیک کی آواز جتنی وہاں نہیں جا رہی تھی کمرے تک جتنی آپ لوگوں کی بغیر مائیک کے جا رہی تھی ہاں اللہ سلامت رکھے اگر کسی کا گلہ بیٹھ بھی جائے نا آج کی محفل میں تو صبح کو جا کے ماں کے قدم چون لیں اور کہنا ماں تیرے دودھ کا اثر تھا کہ آج میں اپنی آواز مصطفیٰ کے ذکر کے نام کر کے آ گیا الیکشن آئے گا لوگ ریلیوں میں نعرے لگائیں گے گلے بیٹھ جائیں گے نتیجہ یاد رکھنا یہاں بھی رسوا ہوں گے وہاں بھی رسوا ہوں گے مگر نبی کی محفل میں نعرے لگاؤ خدا کی قسم یہاں بھی چہرے مصطفیٰ کے عشق کے نور سے چمک جائیں گے اور قبر میں بھی چہرے مصطفیٰ کے کرم سے چمکنے لگ جائیں گے ہاں اگر آواز نام کرنی ہے جوانو تو مصطفیٰ کے نام کرو اگر زندگی کی یہ دھڑکنیں نام کرنی ہے نا تو اپنے نبی کے نام کرو تو جوانو بدلو طریقے اپنے اور بات سمجھ کے بولا کرو اللہ کرے بس میں نے جو ارادہ کیا گئے میں اپنے موضوع پر کھرا اترنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ مجھے میرے موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے سنانے اپنی پربادی کے افسانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے ہمیشہ بھی ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے ہم اپنا دامنے امید پھیلانے کہا جاتے ہم اپنا دامنے امید پھیلانے کہا جاتے اور پھر کیوں نہ مانگے تیری چوکھٹ سے تو تو ازاد کا شہزادہ ہے جس کے بارے میں پریلی کے امام نے کہا ہے احلا حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجہ پہنے سخاوت پہ لاکھوں سلام اور جب ان کی دریہ دلی دیکھی اور ان کے نوازنے کا انداز دیکھا فرمانے لگے اللہ اکبر کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ارے بول تو بھائی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے بولنے میں ٹینشن ہو یہ پیسے لے جائے لیکن بولے ضرور ہاں یہ تبررہ کہ ہمیں مل جائے یا تمہیں مل جائے ٹھیک ہے بولے ضرور تو اس شہزادے کی آج بات شروع کرنے لگا ہوں قاری صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں ان کی محبت پہ حاضری کا شرف ملا گئے ہیں یقین جانئے بڑی مصروفیت ہے رمضان کے مہینے کی پہلی تاریخ تک فرصت نہیں ہے ایک دن کی بھی بس اللہ تعالیٰ امت بھی دے طاقت بھی دے جررت بھی دے اور بس ساہی بھو میں سفر کا آغاز کرتا ہوں قبلہ بس اب اٹھ کے تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اور آپ لوگ بھی اٹھ کے نہیں جائیں گے تھوڑی دیر اللہ سلامت رکھے جو جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ دیکھ کے جا چکے ہیں اور جو سننے آئے ہیں وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے دیکھیں مت یہ اب نہیں ٹوٹے گا یہ اب نہیں ٹوٹے گا ہم مائیک رات دن ٹھیک کرتے ہیں آپ کے جلسے کبھی کبھی ہوتے ہوں گے یہاں تین سو پینسٹ دن میں کم سے کم چار سو تقریریں کرنی رہتی ہے خیر توجہ کیجئے نقصان ہونا تھا ہو گیا اور غصہ تھوڑا کنٹرول میں رکھا کریں ہاں ہو سکتا کبھی شہر سے سوا شہر سے پالا پڑ جائے کبھی زمینیں بیج کے بھی پیچھا نہیں چھٹتا ہے مہربانی کریں اور تھوڑا حساب سے بات کیا کریں مجھ سے تکلیف پہنچئے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے مجھے تکلیف پہنچئے میں اللہ رسول کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں بس بارحال مہربانی کریں ہم مسلمان ہیں اور مصطفیٰ کے امتی ہیں آپ اس میں پیار محبت سے بات کیا کریں ذرا جھوم کے درود پاک پڑھئے صلی اللہ علیہ النبی علیہ وآلہی والیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنجر کی زمین ہے بستی ہے لوگوں کا اصول ہے کہ وہاں کے سارے لوگ رات کو تحجد پڑا کرتے تھے جس بستی میں غریب نواز پیدا ہوں کوئی بستی ہمارے جیسی تو نہیں ہوگی نا پھر وہ بستی بھی اللہ والوں کی رہی ہوگی کتنی شان والے لوگ تھے ہر انسان جو کلمہ پڑھنے والا تھا رات کو اٹھ کے تحجد پڑھتا تھا ہاں ہر انسان کا دستور تھا تحجد پڑھنے کے لئے اٹھتے تھے ایک دن نا رات کو تحجد پڑھنے کے لئے اٹھے تھے جو پہلے شخص کی آنکھ کھلی نا اسے آسمان پر سفیدی دکھائی دی گھڑیاں آج ہیں اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں آٹھ سو سال پرانی بات کرنے لگا وہ آسمان کو دیکھ کر کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے آسمان پر سفیدی پھیلی اس کی آہ نکلی کہنے لگا افسوس آج تحجد کی نماز قضا ہو گئی جیسی وہ اٹھا دوسرا اٹھا اس نے بھی سفیدی دیکھی اس کو بھی یہی احساس ہوا کہ تحجد کی نماز قضا ہو گئی ہے اب آگے بڑھے چوراہی پہ پہ پہنچے کہا کیا بات کا افسوس آج تحجد کی نماز جھوٹ گئی کہا کیوں کہا دیکھتے نہیں وہ صبح صادق ہو گیا صبح صادق تلو ہو چکی ہے یہ روشنی صبح صادق کی ہے اب تحجد کی نماز نہیں پڑی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے لوگ درجہ بدرجہ ترتیب بترتیب اٹھتے رہے باتیں کرتے رہے گھر سے نکلے مسجد کی طرف جب مسجد کی طرف آئے نا تو راجتے کے اندر اللہ اوک پر میرے خریب نواز آپ کے والدِ گرامی سر سید غیاس الدین رحمت اللہ کی تعالیٰ علی سے ملاقات ہو گئی غریب نواز کے والدِ گرامی سے ملاقات ہو گئی آپ نے لوگوں کے چہرے دیکھے دیکھ کے کہنے لگے بات کیا ہے کہنے لگے ادرجہ کیا بتائیں آج تحجد کی نماز نہیں سکی کہا کس لیے کہا دیکھو فجر تلو ہو چکی ہے آسمان پر صویرے کے نشان نظر آ رہے ہیں یہ سفیدی ہے صبح صادق کی ہے آپ مسکر آئے فرمایا ابھی فجر تلو لگی ہوئی ہے کہا حضرت جی اگر فجر تلو لگی ہوئی ہے تو بتاؤ یہ آسمان پر صفیدی کیسی ہے یہ روشنی کیسی ہے آپ مسکرات کے فرماتے ہیں شاید تمہیں پتا نہیں ہے آج میرے گھر کے اندر ایک شہزادہ پیدا ہو چکا ہے جس کی پیدائش کی وقت سے آسمان پر صفیدی ہے اور کہا تم کیا جانو یہ آسمان تو کچھ بھی صفید لگی ہے اگر روشنی دیکھنی ہے تو غیاس الدین کے آنگن میں دیکھو جب سے پیٹا پیدا ہوا ہے ساری دیواروں سے نور چھنچن کے برشنے لگ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار خاجہ غریب نواز کی پیدائش ہوئی اتنے حسین تھے اتنے حسین تھے کہ آپ کے چہرے کا نور پورے گھر میں بکھرا ہوا اتنے حسین پیدا ہوئے والدہ اپنے شوہر سے کہنے لگی میرے سر تاج بتاؤ تو سخیص کا نام کیا رکھنا ہے سر تاج کہنے لگے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں آپ کہنے لگے کیا رکھیں کیا رکھیں خاتون کہنے لگی میرے خاجہ غریب نواز کی امی نام تھا ام الورا اور مشہورتی ماہ نور کے نام سے یہ یاد رکھنا اپنے ماں باپ کا نام یاد ہے تو پھر خاجہ پاک کے ماں باپ کا نام یاد بھی ہونا چاہیے ام الورا نام مشہورتی ماہ نور کے نام سے اللہ اکبر کہنے لگی کتنی پیاری بات ہے ذرا دل پہ لکھنا کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو کہا نام کیا رکھیں کہا ایک بات بتاؤں کہا کیا جب یہ بیٹا میرے شکم میں تھا نا میری خواب میں بڑے بڑے بزرگاتے رہے اور کہا کرتے تھے خاتون اللہ تیرے شکم کو بھی حسن کرے تیرے آنے والے بیٹے کو بھی حسن کر دے اللہ اکبر کہتی ہے ایک بار کی نہیں ہے بار بار کی بشارتیں ہیں آپ مسکرائے فرماتے ہیں پھر آج سے ہم نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا ہے سرکار خاجہ غریب نواز کا نام کیا ہے حسن اصل نام کیا ہے حسن نام ہے آپ کا حسن سنجری اللہ اکبر وقت بدلا وقت گزرتا گیا باپ سے اپنے قرآن سیکھا اور قرآن اتنے خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے آپ کہ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو ہوایں تھم جایا کرتی تھی پرندے ٹھائر کر کے آپ کی تلاوست سنا کرتے تھے اللہ اکبر عمر شریف ساڑھے چودہ برس کی ہوئی باپ کا سایہ سر سے ہٹا اور یاد رکھنا لوگو جب اللہ کسی کو رتبے بلند دیتا ہے نا تو پھر بجبن سے آزمائشیں بھی دیا کرتا ہے ساڑھے چودہ سال قمر شریف والد کا انتقال ہوا وراثت میں آپ کو ایک پنچکی ملی اور ایک باغ ملا آپ کوئی سونے کے برتنوں والے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے رب نے محبوب کی سنت ادا کراتے ہوئے کسی امیر گھر آنے میں نہیں بلکہ سابیروں کے گھر آنے میں پیدا فرمایا تھا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کیسے گھر آنے میں کچھ لوگ بولے ذرا سارے بولو کس گھر آنے میں سابیر گھر آنے میں آپ کو پیدا فرمایا آپ کے حصے میں پنچکی اور ایک باغ آیا آپ کیا کرتے تھے نا باغ میں آپ بیٹھ جاتے کام کرتے رہتے قرآن پڑھتے رہتے آپ جھوم کر کے قرآن پڑھتے پیٹ جایا کرتے پرندے آتے قرآن سنتے کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار قریب نواز ساڑھے چودہ سال کے عمر کے بعد پندروے سال میں چل رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں باغ میں خود بخود صفائی ہوتی جا رہی ہے خود بخود پنکیت پنچکی چلتی جا رہی ہے کئی دن ہو گئے دیکھتے دیکھتے ایک دن غریب نواز کے دل میں خیال آیا موینو آپ کہتے ہیں حسن ذرا دیکھ تو سہی یہ پانی کہاں سے چل رہا ہے یہ چکی کیوں گھوم رہی ہے آخر کون ہے جو باغ میں صفائی کرتا گئے پتہ ٹوٹ کے گرتا گئے اس سے پہلے اٹھا لیا جاتا گئے آخر صفائی کرنے والا کون ہے آپ باغ کی طرف بڑھے اور جانے کے بعد کہا دوستو اپنے دوست سے چہرہ نہیں چھپایا جاتا گئے ذرا چہرہ تو دکھاؤ تم ہو کون جو میرے باغ میں کام کرتے ہو اتنا کہنا تھا چار چہرے نگاہوں کے سامنے آئے بڑے عجیب چہرے تھے آپ نے فرمایا کون ہو لیکن کسی نے کسی کو انہوں نے ان سے ڈرائیا نہیں دی آج کچھ بھی نہیں ہوتا تھیلے میں پھر بھی کہتا جن میں تابع ہے زیادہ بولا تو گھر توا کر دوں گا تھیلے ہے کچھ بھی نہیں اپنے پلے کچھ نہیں دوسروں کے دربدر بھیک مانگ کے کھا رہا ہے اور دعوے اتنے بڑے پتہ نہیں چار رکھتا ہوں تھیلے میں سلیقہ سیکھ میرے غریب لواز کی چوکھٹ سے عمر چودہ سال گئے نوکری جننات کر رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کہا تھا آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اللہ اکبر علم دین سیکھا آپ نے علم دین سیکھنے کے بعد اللہ اکبر اس سے پہلے کیم کہانی بتاؤں آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے وہ آپ کے باغ کے اندر ایک بزرگ نام حضرت عبرہیم دوسری رحمت اللہ تعالیٰ لی یہ مجزوب آدمی تھے آپ کے باغ میں آئے جیسی آکے بیٹھے میرے غریب نواز سے کہتے ہیں بیٹھے بھوک لگی ہے اللہ اکبر آتا کہ فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگ دے کب حالا ہو آکے کہتے ہیں بیٹھے بھوک لگی ہے غریب نواز کہتے ہیں اچھا بابا ذرا ٹھہر جائیے ان مجزوب کو بیٹھایا آپ باغ میں گئے پکے ہوئے انگور کا ایک اچھا لائے لاکر کے رکھا ایک کنگور دھوکے بزرگ کو دیتے جا رہے ہیں کھلاتے جا رہے ہیں آج کسی کے عام کے باغ میں قدم رکھ دینا ہم نہیں جانی اگر ٹانگوں پر لٹھ نہ مارا تو پھر کہنا مولوی تو غلط کہکے گیا تھا یہ آج کی کنجوسی ہے اور ان کے گھر کی سخافت دیکھو ایک ہی باغ ہے آکے کا بیٹھے بھوک لگی ہے جو سب سے پکا گچھا تھا وہ لائے ہیں ایک کنگور کھلاتے جا رہے ہیں مجذوب کہتے ہیں بیٹھے تمہارا نام کیا گئے اتنا سنا آپ فرماتے ہیں مجھے حسن کہا جاتا گئے کاکس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو آپ کہتے ہیں میرے باپ بھی سید ہے میری ماں بھی سید ہے ماں حسنی سید ہے باپ حسینی سید ہے اتنا کہا تھا کہتے ہیں ٹھہر جائیے اللہ وقت پر جو ہاتھ میں انگور تھا بزرگ کے ٹھہر جاتا گئے اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا نکالنے کے بعد کہتے ہیں آج حسن میری تلاش مکمل ہو چکی ہے اتنا غریب نواز سن کے کہتے ہیں بابا کہنا کیا چاہتے ہو کہتے ہیں تم نہیں جانتے ہو جو میرے پیرو مرشد تھے مجھے انہوں نے ایک روٹی عطا فرمائی تھی اور کہا تھا آدھی روٹی پوری زندگی تجھے کھانی ہے اور یہ آدھی روٹی تیرے پاس اس امانت کے طور پہ رہے گی جیسی اتنی بات کہی ہے کہ حضرت امانت کس کی کم میرے مرشد نے کہا تا سنو جب تم اپنے اپنے سفر پہ ہوگے تمہاری ملاقات ایک بچے سے ہوگی جس کا نام حسن ہوگا وہ خاندان سادا سے ہوگا اللہ اکبر کا جب اس سے ملاقات ہو جائے تو آدھی روٹی اس کو دے دینا اتنا سنا غریب نواز کہتے ہیں بابا اس روٹی سے ہوگا کیا فرماتے یہ تو تم جانور دینے والا جانے پہنچانا میرا کام تھا غریب نواز نے وہ ہاتھ میں روٹی لی گئے کہ حضرت جی کھانا کب ہے کہ ابھی کھالو میرے غریب نواز نے ایک لکمہ توڑا گئے جیسی وہ لکمہ حلق کے اندر گیا گئے دل کی دنیا بدل جاتی ہے بس اب ایک ہی دھن تھی کہ کوئی ایسا مرشد مل جائے جو خدا تک پہنچاتے کوئی ایسا ملے جو مصطفیٰ تک پہنچاتے اللہ وقت پر یہ جستجو بڑھ جاتی ہے آپ پیر کی تلاش میں نیشہ پر کی سرزمین پر پہنچے گئے وہاں پہ حضرت خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ جن کو خاجہ عثمان حارونی کہا جاتا گئے آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے گئے جانے کے بھات تستہات میں ہاتھ دیا گئے مرید ہوئے گئے اب پیر و مرشد نے بیٹھایا گئے آپ کو عمل کرائے جا رکھی گئے فرمایا بیٹے ذرا بیٹھو تو چاہی قریب نواز بیٹھے ہیں آپ کو کچھ وظیفہ بتایا گیا آج تو ساگیب نہ کچھ آتا گئے نہ جاتا گئے